کیا پاکستان میں عام انتخابات کو کال ادم قرار دی جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا وفاقی حکومت صرف 18 ماہ ہی چل سکے گی؟ ایوان اکندار میں کیا سیاسی سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ آئندہ دس دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ قومت کے لیے کون سے نعیم حاز کھل گئے ہیں؟ وزیر دفاع خواجہ عاصف کا تہل کا خیز بیان سامنے آ گیا۔ نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا کہ سیاسی سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ عام انتخابات کو کال ادم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست لائی جائے گی۔ انتخابات کو کال ادم قرار دی جانے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں سسٹم ڈی ریل ہونے سے متعلق خدشات کے سوال پر خواجہ عاصف نے کہا حکومت بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے مضاہمت کرنی پڑی تو مضاہمت کریں گے دفاع کریں گے۔ خواجہ عاصف نے کہا حالات پریشان کن ہیں غیر یقینی کی صورتحال ہے ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں بلکہ ادریہ بھی ہے لیکن میرا خیال میں آئندہ ہفتے یا مزید دس دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ نون لیگی رینما خواجہ عاصف نے مزید کہا ملک میں آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے فیچ نے بھی اپنی رپورٹ میں 18 ماہ میں حکومت کے خاتمے سے متعلق جو بات کی ہے اس میں وزن ہے۔ ٹیکنو کریٹ لوگ حکومت میں شامل ہونے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ خواجہ عاصف نے یہ بھی تسلیم کیا کہ تحریک انصاف پر پربندی کا وقت سے پہلے اعلان کر دیا گیا۔ پہلے تھادیوں سے مشاورت ضروری تھی لیکن ان سے مشاورت نہیں کی گئی لیکن اب جو بھی فیصلہ کریں گے اتفاق کے رائے سے کریں گے۔